دوح ، قطر قطر ائرلائن انہیہ پاکستانی ائرلائن پاکستانی ائرلین زیادہ یوز کی ہے لیکن یہ پسٹ ایکسپیلینس ہے یہاں پہ ملٹی قسم کے پیشنل لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بیزی ائرپورٹ ہے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر دیکھیں کافی چلنا بڑتا ہے ائرپورٹ پہ ویلوگ اس لیے اچھے تھی کہ اسے نہیں پاننا کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ میں اس نہ ہو جائے تو فلائٹ کو ان ٹائم کیچ کرنے میں ضروری ہے کہ آپ ان ٹائم اسی جیٹ پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کی فلائٹ ہے ابھی میں بھی اپنا جیٹ دون رہا ہوں سی تھرٹی گیٹ ہے جہاں سے میں انٹر ہونے ہیں آپ دوحہ سے ریاض کے لیے تو اس ہی کی سکتے ہیں دیکھیں لوگ کتنے بیزی ہیں ہر کو جلدی میں ہیں اور کسی کی دور لگی ہوئی ہے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اپنی منزل کی طرف پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سیکنڈ ایسپینیشن کے لیے جہاز میں بیٹھیں یہ بورڈنگ پاس ہے یہ دوحہ سے ریاض کا ہے اور یہ جہاز ہے یہ بڑا جہاز ہے بڑا جہاز ہے بڑا جہاز ہے بڑا جہاز ہے بورڈنگ پاس دوحہ مل گئے تھے ایک ادھر یوز کر لیا تھا ادھر یوز کی ہے اور ابھی جہنا ساڑھے آٹھ پجے ٹکٹ ٹائٹ پھائیں اور انشاءاللہ اب ہم لینڈ کریں گے ریاض سعودی عرب میں ریاض سعودی عرب ریاض سعودی عرب اس کے بعد اس کے بعد جو نیکس فلائٹ ہوگی وہ ہوگی دہیاز سے جتہ کی طرف اٹمین کہ آج تین دفعہ جہاں وہ پلین چین کرنے پڑے ہیں تین ائرپورٹس چینج کرنا پڑی ہیں اور اسی طرح کے دین چار رہے ہیں اور اللہ بیتھے کریں انشاءاللہ جو انسان مین پرپوزز گار ڈسپوزز انسان اپنی طرح سے پلین کرتا ہے میں یہ کروں گا لیکن ہوتا 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 ہے اور پلین تو یہ تھا کہ میں شارج جاؤں گا اور وہاں سے جدہ جاؤں گا لیکن وہاں سے پلین کھانا کسی میں تھا وہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انسان انسان اپنی طرح سے پلین کر لیتا ہے میں یہ کروں گا لیکن وہاں وہی ہے جو اس کے راب کو مندھو اللہ دارہ کیا ہے مندھو وہاں لیکن موسیقی